دیش میں بڑتی سامپردائکتہ کے بیچ منوج باچپائی کی قبیتہ سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے وائرل لوگ بھی کر رہے ہیں جمکر تاریف اس وقت دیش میں سامپردائکتہ اور دھرم کے آدھار پر نفرت پھیل رہی ہے دھرم کے نام پر لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنتے نظر آ رہے ہیں دیش کے کئی حصوں مدھپردیش کجرات اور راجدھانی دلی جیسے کئی راجوں میں سامپردائی گھٹاوں کے خبریں سامنے آئی ہیں تو یہ قبیتہ ایک بار پھر سوشل میڈیا یوزرز کے بیچ گونج رہی ہے جو شانتی اور بھائیچارے کے سندیش کی تاریف کر رہے ہیں یہ ملاب زاویری دوارہ دوہزار بیس میں لکھی گئی ایک خوبصورت قبیتہ ہے اس کا ٹائٹل ہے بھگوان اور خدا اس قبیتہ کو منوج باچپائی دوارہ بہتی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے جس میں منوج باچپائی کہتے نظر آتے ہیں بھگوان اور خدا آپس میں بات کر رہے تھے مندر اور مسجد کے بیچ چوراہے پر ملاقات کر رہے تھے کہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہو یا دعا میں اٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی منتر پڑتا ہے تو کوئی نماز پڑتا ہے انسان کو کیوں نہیں آتی شرم ہے جب وہ بندوق دکھا کر پوچھتا ہے کہ کیا تیرا دھرم ہے اس بندوق سے نکلی گولی نہ اید دیکھتی ہے نہ ہولی سڑک پر بس سشتی ہے بے گناہ خون کی رنگ گولی بھگوان اور خدا آپس میں بات کر رہے تھے مندر اور مسجد کے بیچ چوراہے پر ملاقات کر رہے تھے سب کو ہم دونوں نے اسی مٹی سے بنایا کوئی جنمہ امی کی کوک سے کوئی ماں کی گوت میں روتا آیا کون ہے وہ کمبخت جس نے نفرت کا پاٹ پڑھایا کسی اغبر کو کہا ماں کو مار اور امر کے ہاتھوں امی کو مروایا ممتہ کا گلہ گھوٹنے والے بے وکوفوں کو کوئی سمجھاؤ مذہب کی اس جنگ میں تم نے انسانیت کو دفنایا بھگوان اور خدا آپس میں بات کر رہے تھے مندر اور مسجد کے بیچ چوراہے پر ملاقات کر رہے تھے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ملاب زاویری نے ٹویٹ کر لکھا بھگوان اور خدا دو ہزار بیس میں میرے دوارہ لکھت اور بہت ہی بہترین طریقے سے پرفارم کی گئی ہے لیجنڈری منوج باجپائی دوارہ ان کی پریزنس پرفارمنس اور ناریشن آج بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے ہمارے دیش کے لیے ایک مہتم پونٹ سندیش سبھی بھارتیوں اور سبھی منوشیوں کے لیے تمہیں اس پر آلٹ نیوز کے ایڈیٹر اور کو فاؤنڈر محمد زبیر نے منوج باجپائی کا شکریہ دا کرتے ہوئے ٹویٹ کر لکھا اس کے لیے شکریہ منوج باجپائی اسی کے ساتھ انہوں نے ہارٹ کی ایموجیز بھی شیئر کی ہیں تمہیں اس پر پترکار ساکشی جوشی نے بھی ریاکشن دیتے ہوئے لکھا اصلی بھارت یہ ایسے دکھتا ہے اصلی آرٹسٹ ایسے لکھتا ہے اصلی ہندو ایسا محسوس کرتا ہے اصلی فیملی مین ایسا چاہتا ہے بہت زیادہ رسپیکٹ منوج باجپائی ٹی سیریز کا بہت بہت آبھار جہاں کچھ کلاکار نفرت کا سودہ کر رہے ہیں وہاں آپ کا یہ پیار باتنا امید دیتا ہے تمہیں اس پر ایڈوکیٹ پریشان دھوشن نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا شکریہ منوج باجپائی سٹامپردائک صدواب کے اس خوبصورت سندیش کے لیے نفرت کے اس انمات کے بیچ آپ نے دکھا دیا کہ بولی وڈ میں کچھ لوگوں میں انسانیت اور ساحس ابھی بھی زندہ ہے تمہیں اس پر اجے کمار نام کے ایک یوزر نے ٹویٹ کر لکھا مجھے ابھی بھی میری ہڈیوں میں تھنڈ سی کپ کپی لگ رہی ہے اور میری آنکھوں میں آسو ہے آپ کا بہت بہت دھنیوات منوج باجپائی مہودے میں نہیں جانتا کہ آپ کو اور ادھک دھنیوات کیسے دوں مجھے لگتا ہے مجھے اسے ایسے سمیے میں سننے کی ضرورت تھی جب ہمارے لوگ نفرت سے بھرے ہوئے ہیں تو ایک یوزر نے لکھا بہت خوب دل چھو لیا کاش جس کو سمجھنا ہے اگر وہ سمجھ پائے تو لگتا ہے بدھی کو جیسے گن لگ گیا ہے دکھے وال اس بات کا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے اس کی سوچ بھی مر گئی ہے سوچئے کہاں آگئے ہم ایسے کتنی ہی سوشل میڈیا یوزر ہیں جب انہوچ پاچپائی دوارہ پریزنٹ کی گئی اس بہترین قویتہ پر اپنی ریاکشنز دے تو وہ دکھائی دے رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں